اتحت تمہ بالیمین سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا تو اب یہاں پر کلیئر کر دیں کیونکہ بچہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ نے تو جملہ کہہ دی اور آپ کے اُلٹے ہاتھ میں بھی ہے تب اس کے معنی کیا ہے تو اس کو آپ کو بلکل کلیئر کر دیتے ہیں اور پریکٹیکلی بتا دیتے ہیں تاکہ بعد جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے مثال کے طور پر کہا دیتا ہے میڈل فنگر میں جو اس میں میڈل فنگر کون سی مانی جاتی ہے اب اگر آپ اس بحث میں آ جائیں تو میڈل فنگر تو ہوتی نہیں ہے آپ کہیں گے یہ تو تھم ہوتا ہے جب یہ تھم ہو گیا تو میڈل ہے کوئی اس میں میڈل تو یہ ہو گئی پھر یہاں تو کوئی فنگر ہی نہیں ہے ہمارے تو جب میڈل فنگر کہا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس وقت پھر تھم نہیں کہا جاتا پھر اس کو بھی فنگر ہی مانا جاتا ہے لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ میں فور فنگر ہیں ایک تھم ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے فائی فنگر تو فائی فنگر جب ہوتی ہے تو یہ میڈل ہو جاتی ہے میڈل فنگر میں کہا گیا ہے کہ انگوٹھی نہ پہننا بہتر ہے لیکن اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر صرف یہاں پہنی ہے تو بہتر ہے کہ نہ پہنی جائے لیکن اگر اس میں بھی پہنی ہے اور ساتھ میں اس میں پہن لیے اس میں بھی پہن لیے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے صرف اس میں ہو تو کہا جاتا ہے بہتر نہیں ہے یہ بنو میہ کی بھی علامت ہے اسی طرح سے کہا جاتا ہے بعض زگا قوملوت کی علامت ہے لیکن اگر آپ نے دونوں میں پہن لی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی آپ نے میڈل فنگر ہی میں نہیں پہنی ہے بلکل اسی طریقے سے ایک سوال ہو سکتا ہے اب آ جائیں وہ والا موضوع کہ الٹے ہاتھ میں انگوٹھی نہ پہنے تو ہم نے تو الٹے میں پہنی ہوئی تھی تو اگر صرف الٹے میں ہو تو یہ علامت ہے بنو میہ کی اور دشمنان اہل بیت کی اگر ایک انگوٹھی ہو تو اس وقت صرف سیدھے ہاتھ میں پہنی جائے اور وہ بھی اس میں بہتر ہے یا اس میں بہتر ہے اگر ایک ہے تو پس ایک ہے تو ہم نے یہاں پہن لی یا ایک ہے تو ہم نے یہاں پہن لی یہ علامت ہے مومن کی اور روایتوں میں یہی بیان ہوا لیکن اہل بیت کے مقابلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دشمنان اہل بیت کی علامت تھی یہ چیز کہ الٹے ہاتھ میں پہنتے تھے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ہم وہ ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہمارے دیگر مذاہب اسلامی ان کو مانتے ہیں کہ یہ سنت رسول اللہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ شیعوں کی اور اہل بیت کی علامت بن چکی ہے آپ کے خیال میں عقیق جو ہے صرف شیعوں میں مستحب ہے لیکن آپ کو تاجب ہوگا بہت سارے مفتیوں نے جو دوسرے مذاہب کے ہیں فتوہ دیا ہے کہ عقیق نہ پہنو کیونکہ اگر اس کو پہنوگے تو یہ شیعوں کی اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی علامت بن چکی ہے علامت بن چکی ہے